اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملت اسلامیہ کے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ شہبیری کی اہمیت یہ ہے کہ عظمت رفتہ کو واپس لینے کے لیے اور مستقبل میں عالم انسانیت کی رہنمائی کا اور ملت اسلامیہ کے لیے اسوہ شہبیری کی امانت اٹھانے کے لیے ملت اسلامیہ کو تیار ہونا ہے اور استعارے کا اصل کام نوجوانانے ملت کی سیرت سازی ہے اور اس سیرت سازی کے لیے جس جیس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ جذبہ شہبیری ہے اور مقام شہبیری سے آشنا کرنا مقام شہبیری سے آشنا کرنا لوگ انتہائی ضروری ہے شہبیریت کیا ہے ایک فقر ہے شہبیری اور اس میں ہے فقر امیری میرا سے مسلمانی سنمائے شہبیری شہبیریت کس جیس کا نام ہے شہبیریت نام ہے راہ حق پر بے خوف و خدر چلنے کا شہبیریت نام ہے فتح و شکستے بے نیاز ہو کر دن من دن کی بازی لگا دینے کا اور چونکہ شہبیریت حق پرستی کا دوسرا نام ہے اس لیے عظم سے لے کر اب تک مقامِ عزت اور فردہ اور کامیادی اور کامرانی اسی کا مقدر رہا ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے اس لیے شہبیریت دائمی غلبے کا نام بھی ہے اور اس میں مغنوبیت کے دور دور تک کوئی آسان نظر نہیں آتے اور لیکن باطل باطل ہمیشہ ذلت امیز ہے اور اس کا دوسرا نام جزیدیت ہے اور اس لیے شہبیریت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر باطل کو عارضی فتح اور وقتی غلبہ حاصل ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ ایک دائمی اور رسوابن شکست کی تنہید ہی ثابت ہوتا ہے حسینیت کیا ہے حسین ابن علی کی شانِ رفت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے حسینیت کسی رسم و رواد کی تقنید کا نام نہیں بلکہ حسینیت ایک جذبہ عمل اور قوت محرکہ کا نام ہے جو باطل کے طوفانوں کے سامنے سینہ سبر ہو کر روا دماغ رہتی ہے اور وہ ایسی قوت ہے کہ اس قوت کے سامنے ہر قوت ہیچ ہے اور اس کی غام ہائل ہر طاقت کا جو مقدر ہے وہ ذلت امیز شکست کے سوا اور کچھ نہیں ہے شبیریت کیا ہے شبیریت اثار و قربانی اور ہمت و عظیمت کے ساتھ یہ ہمت و عظیمت کی ایک داستان ہے جو ساتھا ہتا ہونے کے احساس ہے نہایت رنگی اور حیلت انگیز بھی ہیں اور شبیریت دراصل حضرت سجدنا ابراہیم خلیل اللہ سے آپ سے شروع ہوتی ہیں اور آپ پر اختان پذیر ہوتی ہیں شبیریت دراصل حضرت سجدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ملت حنفیہ کی تکمیل ہے تارین مرود اور زبعہ عظیم کے پرور واقعات کے بعد یہ جو داستان ہیں اسحار و قربانی اور حمد و عظیمت سجدنا اسماعیل زبی اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور امام عالم قام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ پر اختان پذیر ہوتی ہیں حضرت سجدنا زبی اللہ اور حضرت سجدنا شبیر رضی اللہ تعالی آپ کی صیرت و شخصیت میں گہر مماثلت ہے بلا جنو چلا سر کا نظران بیش کرنا اور حمد و عظیمت کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا دینے کو امانی سید حسین دونوں کا یہ یقصہ پیغان ہے حق پرستی اور جذبہ شوق و عمل سجدنا اسماعیل زبی اللہ سے شروع ہوتا ہے اور کشید کربلا امان حسین ابن علی رضی اللہ آفر تکمیل بزیر ہوتا ہے اسار و قربانی اس سے تو زمین و مکام کے فاصلے سمس سکتے ہیں انسانی بے بسی اور نازمانی کے علاج قلب و روح کی گرم چوشی اور جذبہ ایمان ہے اگر باطل پر غلبا پانا ہے تو غلبان حق کی قوت کے بغیر ممکن نہیں جس طرح ویرانی کے علاج سرابی ہے اور سرابی کا مسئلہ پانی فرابانی ہے اسی طرح آج آج کشتے ایمان و عمل میں جو پیرانی دی خائدے رہی ہیں ان کا علاج بھی اسو شبیلی میں مسمر ہے اور جب تک یہ زمین گھونے شبیل کے فیضے سراب نہیں ہوگی اس وقت تک اس میں منافت اور فیسد کی جھاڑیاں اگدی رہیں گی اگر باطل پر مدانا ہے اور حق پر قائم مرانا ہے تو اسو شبیل کو بنانا ہوگا جذبہ شبیل کو بنانا ہوگا انداز بیان اگر چی مرشو نہیں کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے بیری بات ممہ عالی جا اللہ بلا ہو بی ممہ